اتر پردیش شیاسن کی اور سے غریبوں میں کمبل ویترن کے لیے موٹی رکم بھیجی گئی ہے لیکن پردیش میں کمبل ویترن کے آر میں بھرستہ چار خوب پھول پھل رہا ہے کمبل خوٹالے کا ایک معاملہ یو پی کے امروحہ سے سامنے آئے جہاں غریبوں میں بٹنے والے کمبل بھرستہ چار کی بھیٹ چڑھ گئے غریبوں کو صلح دکاری اور کیابنٹ منطری چیتن چوہان کی موجودگی میں پھٹے ہوئے کمبل باندھی گئے دراصل امروحہ میں رویوار کو کلیکٹریٹ پاریسر میں کمبل ویترن سامنہارو کا آئیو جن کیا گیا تھا جس میں غریبوں کا خوب مزاکھ لائے گیا اور انہیں پھٹے ہوئے کمبل آونٹیت کر دیئے گا ہے ایسا تب ہے جب شیاسن کی اور سے کمبل ویترن کے لیے زیرا پر شیاسن کو بیس لاکھ روپیوں کی دھن راشی بھی موہیا کرائی گئی تھی اب یہ کوالیٹی دیکھئے کمبلوں کی بیس لاکھ روپیے امروحہ زلے میں ڈی ایم صاحب کو دراصل سرکار نے آونٹیت کیے تھے بیس لاکھ روپیے تاکہ اس کڑکڑاتی تھنگ میں غریبوں کو کمبل مل سکے لیکن کمبلوں کی کوالیٹی دیکھئے پھٹے ہوئے کمبل بھی نکلے بیس سے اور دیکھ کر ہی پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے مانو یہ کہیں پرانے کمبل ہیں یا بہت ہی لوکولیٹی کے یہ کمبل ہیں کیوں کیا برشانی ہے یہ مجھا بنا رہا ہوں کمبل بھائی کیا ہوا ہے کس لیے کمبل ملے ہیں کیسے کمبل کیسے ملے ہیں کمبل کیسے ملے ہیں کوئی ہوتے پھٹے ہوئے کیسے پھٹے ہوئے کیا پھٹے ہوئے کمبل ہے یہ صحیح ہے کمبل تو ایسا لگ رہا ہے مانو پہلے سے استعمال کی گئے یہ کمبل ہوں اور ان کو بعد میں تیہ لگا کر پھر سے نئے طریقے سے پروز دیا گیا ہو وہ بھی تب جبکہ منتری صاحب خود ویترن کر رہے ہوں ان کمبلوں کا ایسے میں اس طریقے کی کوالٹی کا کمبل غریبوں کو دینا اس کڑکڑاتی ٹھنڈ میں یقینا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ سراسر یہ غریبوں کے ساتھ مزاق سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ تصویریں دیکھئے یہ کمبل وہی کمبل ہیں جو وطرت کیے گئے جہاں ڈی ایم صاحب بھی تھے سٹیکر آبی برقرار ہے ان کمبلوں میں کہیں نہ کہیں بھستا چاری کی بھینٹ تو یہ کمبل چڑے ہیں پیس لاکھ روپے ایک موٹی رقم کمبلوں کے لیے آونٹیت کی گئی تھی بیس لاکھ روپے میں سینکڑوں کمبل آ سکتے ہیں نائن اویلے لیکن اگر اس طریقے کے کمبل بیس لاکھ روپےوں کے لیے گئے ہیں تو یقینا اس میں بہت بڑا گھپلا بھی ہوا ہے یہ پہلی نظر میں دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے جانا جا سکتا ہے لیکن فیلال ابھی سرکار کی اور سے شیاسن کی اور سے پر شیاسن کی اور سے کوئی سفائی سامنے نہیں آئی ہے بڑے جوش خروش کے ساتھ غریبوں کی کلیان کو مدنہ رکھتے ہوئے دراصل ایسی یوجنہیں چلائی جاتے ہیں پر ان یوجنہوں کے ذریعہ ایسا لگتا ہے کہ مقصد غریبوں تک کلیان ان کا کرنا ہے یا نہیں لیکن اپنا کلیان کر لینا یہ زیادہ لگتا ہے امروحہ سے آشیش اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سمباد آتا ان سے زیادہ جانکاری لیتے ہیں لوگوں سے بھی بات چیت کی ہے جن کو کمبل بانٹے گئے ان سے بھی آشیش نے بات چیت کی ہوگی آشیش یہ بتائی کہ دراصل یہ جو تصویریں ہم دیکھ پا رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ یہ کمبل جو ہیں پہلے سے ہی استعمال کیے گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ سے انہیں نئے طریقے سے بانٹ دیا گیا کیا واقعی سچائی نظر آتی ہے اور اگر سچائی ہے تو پھر کیا کچھ بات پرشاسن کے اور سے سامنے آئی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کل میں جو کیمنید منٹی چیتن ٹوان نے گریبوں کو 200 کمبل کو کمبل کیا گیا تھا جو سرکاری خاج دیبارٹمنٹ میں جمعہ سپا گیا تھا 200 کمبلوں کو بستان کیا گیا تھا جس میں کچھ کمبل لگا یہ جان سے زیادہ کمبل یہاں پر جو 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 کھولی گئی گئی گریبوں کا ہاتھوں جے کمبل پہنچے ہیں بڑے اکھوٹ سے جان سے انہیں کارکم سے نکلنے کے بعد باہر کمبل کھولنا سکرا انہوں نے پیاری کری تو کمبل میں بڑا اپنے کچھ سکرا اداس ہو گئے کہہ رہے ہیں ان کے اور انہوں نے دیکھا کہ کمبل بیچوں سے پھٹے ہوئے تھے چار دیشیں سکتے ہیں سافر سکروں میں کمبل لوگ کہہ رہے ہیں پھٹے ہوئے ہیں بیچوں میں پھٹے ہوئے ہیں اور سائے میں پھٹے ہوئے ہیں جب اس معاملے میں ہم نے جلا جتا ہی سے جانا تو جوادکانی تتکاری پرواب سے ان لوگوں کو ان لوگوں سے کمبل واپسی لیے ہیں اور ان کا دوسرے کمبل دیتے جائے ان کا کہنا تھا کہ کمبل ہی ایسا آتے ہیں تو اس میں کئی لگے مستق ہوئی ہے کمپنی دینے میں آپ نے اس میں بولا ہے کہ آپ نے پھٹ جاتے ہیں یہ بولا گیا جی لیکن عشی چی آپ سے یہ بات سمجھنا چاہوں گا کمبل جو وطرن ہو رہا ہے اسے کوئی اور نہیں بانٹ رہا ڈی ایم صاحب زلے کے سب سے زیادہ بڑے عدیقاری وہاں موجود ہیں منتری صاحب وہاں موجود ہیں ان کی نظروں سے ان کے ہاتھوں سے یہ کمبل باٹے جا رہے ہیں کیا قوالیٹی پر کسی کا کوئی دھیان نہیں جو پہلے سے قوالیٹی جو پہلے سے بڑھتا آ رہا تھا اس سے اچھی قوالیٹی تھی بیتے کچھ کمبلوں میں کونیا کی کلوبتہ میں کمی دیکھی جو جو کمپنی نے جو کمبل جو پھٹے پائے گئے تو یا پی ایسا ہوگا اس میں جو پساسا بات میں سپا رہا ہے لوگوں کو اپنے پھجیت نہ ہو سرکار کی پھجیت نہ ہو اس کو جب میں نے کہا کہ کچھ کمبل میں پھٹے نکلیں ہیں چلیہ آشی شاہ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت سنواتے دراصل چیتن چوہان صاحب منتری اتر پردیش وہی پہنچے تھے انہوں نے ہی کمبل وطرت کیے تھے کیا کچھ کہنا اس پورے ماملے پر ان کا تبزے سرکار ہر جنپت کو کیونکہ بہت ادھک تھنڈ پڑ رہی ہے تھنڈ سے بچنے کے لیے پرتیک جلے کو راشی سوکرت کی ہے امروہا کو لگبک بیس لاکھ روپے سوکرت کیے ہیں جیم پوٹیل سے کمبل خریدے گئے ہیں اور گریبوں کو ان کا وطرت ہوا ہے تو یہ بیورہ تو دے دیا منتری صاحب نے کی دراصل کڑکڑاتی تھنڈ میں سبھی زلوں کے لیے پرابدھان کیا گیا ہے اور اسی طرز پر امروہا میں بیس لاکھ روپیوں کا بجٹ کمبل خریدنے کے لیے لیا لیکن کوالیٹی پر کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ یہ کوالیٹی تو ایسا لگتا ہے مانوہ ہمارے گھروں کے کمبل جو استعمال کی جاتے ہیں وہ بھی اس سے بہتر ہوں نئے کمبلوں سے بہتر ہوں رام گووین چودری اس وقت سپا نیتا ہمارے ساتھ چڑے ہیں بہت بہت سواغت ہے رام گووین جی رام گووین جی یہ ماملہ آپ نے سنا ہوگا امروہا کا یہ ماملہ ہے کڑکڑاتی تھنڈ پڑ رہی ہے اور کمبل وطرت کیے جا رہے ہیں عمومن کیے بھی جاتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے مانو یہ استعمال کیے ہوئے کمبل پھر سے پیک کر کے وطرت کر دیئے گئے ہوں جو پرانے کمبل ہے وہی سرکار نے کھری جا رہا ہے سرک آفکاری لوگوں نے اور کئی پتے کمبل ہیں کئی کچھ ہی نہیں ہیں چادر جیسا ہے ملہ دیگو بھٹیا کسیم پہ قریبوں کے ساتھ یہ مجھا کرایا جا رہا ہے اور ایک جگہ یہ سرکار کیوں لوگوں کو دھوکا دے رہی ہے غریب کو دیجت کر رہی ہے اور غریبی کا مخول اڑا رہی ہے گھوٹالے پر گھوٹالے ہو رہے ہیں اب یہ گھوٹالہ یہ بھی آ گیا بید گھوٹالہ بید گھوٹالہ بید گھوٹالہ ممگان گھوٹالہ نہیں میں کیونکہ غریبوں سے جڑا ہوا سیدھا یہ مسئلہ ہے وہ بھی کرنٹی یہ مسئلہ ہے کڑکڑاتی تھنڈ پڑ رہی ہے رام گوون جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کچھ گھپلا ہوتا ہے ڈی ایم اور منطری صاحب خود کمبل کو وطرت کر رہے ہیں اور یہ پھٹے ہوئے کمبل اور یہ کوالٹیز کی جو دکھ رہی ہے دور سے دور سے ہی پہچانا جا سکتا ہے استعمال کیا ہوا یہ کمبل ہے میرے کو پسیزر ذرا بتائیے کس طریقے سے خرید ہوتی ہے ذرا آپ کے کارکال میں بھی تھنڈ پڑتی تھی اور وہاں پر بھی کمبل خرید کر باٹے جاتے تھے کس انداز میں باٹے جاتے تھے چلیئے رام گوون جی آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آرون ترپاڈھی کانگریس کے نتابی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آرون جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا آر نائن ٹی وی پر ہم روحاں سے دراصل خبر چلا رہے ہیں یہاں پر کمبل وطرت کیے گئے ہیں پتہ ہی آپ کو کھڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے اور آج تو سارے ریکارڈ ٹوٹتے ہوئے نظر آئے لیکن یہ جو کمبل باٹے گئے ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے پھٹے پرانے کمبل ہیں انہیں پھر سے پیک کر کے اور پھر یہ جو آپچاری کا یہاں پر کمبل باٹے کا سمہارو آئیوجت کر دیا گیا اس میں غریبوں کو بانٹ دیے گا ہے جی دیکھیں یہ تو یہ سب سے بڑی بڑنبنا ہے کہ مکہ منتری جی خود اپنے ہاتھوں سے کمبل باٹ رہے ہیں اور ابھی تو پھٹے حال آپ کے نیوز چینل پر چل رہا ہے کہ پھٹا ہوا کمبل انہوں نے غریبوں کو باتا ہے اس کے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرسوں کی نیوز یہ تھی کہ انہوں نے جن کو کمبل دیا مکہ منتری جی کے جانے کے بعد اسے کمبل واپس بھی لیا گیا تو کہیں نہ کہیں یہ غریبوں کا اپہاست اڑا رہے ہیں اور یہ سرکار بھارتی جنتہ پارٹی ہی اتھر پردیس میں نہیں پورے دیس میں جہاں جہاں سرکارے ہیں یہ غریبوں کا اپہاست اڑاتے ہیں غریبوں کے ساتھ مجاک کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ مجاک کرتے ہیں آپ کو گیاست ہوگا اتھر پردیس میں ہی کسانوں کا کرجہ معاف انہوں نے کیا تھا پانچ پانچ روپے تک کے چھیک انہوں نے بھیج دیے تھے گریبوں کے گھر میں کسانوں کے گھر میں تو کہیں نہ کہیں یہ سرکار جو ہے کسان بھی رو دی گریب بھی رو دی اور یوہ بھی رو دی آج کے دیٹ میں بھارت ایک طرف کھڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک طرف کھڑا ہے یہ اس دیس میں پیدا کرتی گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے سی ایم یوگی آدھتے نا تو خود اس سرد راتوں میں باہر نکلتے ہیں اور پھر رین بسیروں میں جاتے ہیں وہاں حال چال پوچھتے ہیں تو کیا مکہ منتری صاحب کی نیت پر آپ سوال اٹھا رہے ہیں یا واقعی پرشاستان ہاتھ میں نہیں ہے یوگی آدھتنات کے منمرضی کا کام چل رہا ہے دیکھیں پرشاستان کے ذات میں ان کو یہ سنگیان میں لینا چاہی ہے کہ انہوں نے کس کو ٹینڈر دیا ہے اس کا اور دوسری چیز اگر مکہ منتری صاحب کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے کی کی کیپ لگاتے ہیں دو دو سال لے کر کے چلتے ہیں سال کی لنگی بھانتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب اپنا آپ سرکھا کر رہے ہیں تو اس کرکڑاتی تھند میں گریبوں کی سرکھا کریے اور اگر سرکھا نہیں کر پاتے ہیں تو ان کا اپہاست نہ اڑائیے اس طریقے کا کمبل بھانٹ کر کے پھٹا ہوا ٹھیک بہت شکریہ آرون تیواری سترپادی صاحب اور رام گوین جی آپ کا بہت بہت شکریہ آرنائن ٹی وی سے جھوڑنے کے لیے